سلام علیکم ناظرین آپ کا ہمارے چینل توامل عزیز میں ایک بار پھر سے بہت بہت خیر ملتا ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دل مکھانی جس کے لئے ہم نے تھوڑا سا پین میں ایک ویسل میں ہم نے تھوڑا سا تیل ڈالا ہے ریفائنڈ آئل ایک چمچ کے تقریبا تاکہ ہم جب اس میں بٹر ڈالیں تو بٹر ہمارا جلے نہیں اب ہم نے پورا ایک کیوب بٹر کا ڈال دیا ہے اس میں جب یہ میلٹ ہو جائے گا اس میں ہم آنین ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا چوبڈ آنین یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چوب کر کے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم پوری طرح سے براؤن ہونے تک فرائی نہیں کریں گے بس ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو تھوڑا سا مایسٹر ہے وہ کم ہو جائے ناظرین میں نے کافی ٹیم تک اپنے چینل پر ویڈیو نہیں ڈال لیے کیونکہ مجھے نمونیاں ہو گیا تھا اور بلکل بھی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ میں ویڈیو ڈال سکتی تو اس کے لئے معذرہ چاہتی ہوں اور آئندہ میں کوشش کروں گے کہ روز ویڈیو ڈالوں اب ہم اس میں ایک بڑا چمچ لسند درک کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم بھون لیں گے آدھا چمچ ہم نے حلدی کا ڈالا ہے ہم میرے گھر میں خاص کر میں حلدی کم کھانا پسند کرتے ہوں اس لئے میں کم ڈالتی ہوں مگر آپ اس میں پورا ایک چمچ حلدی ڈالے تو صحیح رہے گا اس میں دو چمچ لال میرش پاڑا ڈالا ہے اور ایک سے ڈیڑ چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈی اس میں نمک ڈال لیجئے یہ ہم نے دو بڑی ٹیمارٹر کو پیوری بنا کے رکھا ہے اور یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اب تھوڑا سا اسے پکا لیں گے تاکہ اس کا جو موسٹر ہے جو نمی آئی ہے ٹیمارٹر کا پانی شوٹا ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے اور یہ سابوت جو اڑت کی ڈال ہوتی ہے وہ ہم نے تقریباً کم سے کم چھ گھنٹے آپ کو بھگونی ہے اس میں ہم نے ایک مٹی راجمہ ڈالا ہے اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا چی طرح گلا لیا تاکہ یہ آرام سے ہماری اس میں مکس ہو سکے اب ہم اس کو اس میں ملا دیں گے اور تھوڑا سا کبگیر کی ہیلپ سے اس کو ہم اسے گھوٹ دیں گے تاکہ جو پیوری اور جو ڈال نا بلکل الگ الگ نہ ہو تھوڑا سا ایک جان ہو جائے اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا پوری نہیں گھوٹ نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا سا مطلب تھوڑا ایسا کرنے کہ آدھا ڈال مکس ہو جائے اس میں اور آدھی سابوت سابوت رہے اب یہ ہم نے ایک بڑا چمرچ کسوف کی میتھی اس میں ڈالی ہے اس سے بہت اچھے اس کی خوشبو ہو جائے گی اور بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا اب دیکھیں ہماری تاال پوری طرح سے یہ پک چکی ہے بس اس میں اب تھوڑا سا لاسٹ ہم اس میں کریم شامل کرنی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی اور آسان لگتی ہیں تو پلیز آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اب ہم نے یہ دال کو ایک بال میں سرف کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اوپا سے ڈالیں گے ایک بڑا چمچ بھر کے کریم کا اوپا سے گرامہ سالہ پاورڈر چھڑکیں گے تھوڑا سا اور جنجر جویلین کاٹ کے اس سے گانیش کریں گے اپنی دال کو پلیز میں نے جتے دن ویڈیوز نہیں ڈالی اس کے لیے آپ میری چینل کو دیکھنا نہ چھوڑیے گا پلیز مجھے دوبارہ سے سپورٹ کیجئے اور آگے بڑھائیے تھانکیو ویری مچ اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اتنی آسان اتنی ایزیا اور جھٹ پٹ بن جانے والی پھر ملیں گے ایک آسان اور ایک اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ